عزیز آنِ گرامِ وقار دو چند باتیں میں ارز کردہ ہوں جن کو ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں ہمارے ساتھ اگر کچھ ہوا تو کیا ہوگا کچھ نہیں کیا صحابہ کی جانے نہیں گئیں کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اہلِ بیتِ اتحار ان کی جانے نہیں گئیں اس دور میں اگر ہم جیسوں کا کچھ ہوتا ہے تو وہ صحابہ کے پیر کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا سید شہدہ امیرِ حمزہ میدانِ اہد میں اس حالت میں شہید کیے گئے تھے کہ سینہ پھار کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا آپ کے جسم کے ٹکڑے ہوئے تھے تو کیا یہ حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکست اور ان کی ہار پر کوئی لانت کرے گا آج نعوذ باللہ من ذالک ہرگز نہیں بلکہ رہتی دنیا تک ان کی شہادت کو سلامی دی جائی کیوں اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ شہید مرتے نہیں ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں لکھا ہے ہم چونٹی سے بھی مر جائیں اور اگر ابھی موت نہیں لکھی ہے چونٹی سے بھی نہیں مروگے بلکہ مودی سے بھی نہیں مروگے اگر موت نہیں ہے کسی سے نہیں مرنا ہے اور اگر موت لکھی ہے تو مچھر سے بھی مر جاؤ یہ تقدیر ہے جس پر ایمان ضروری ہے اے مسلمانوں اپنے ایمان کو سنبھال ہو مضبوطی کے ساتھ اگر رہنا ہے تو اپنے تشخص کے ساتھ رہو اسلام کو چھپا چھپا کر کے مت رہنا تمہاری نمازیں کہاں ہیں تمہارے عمال کہاں ہیں تمہارے چہرے بھی آج بدل گئے تم خود چاہتے ہو کہ اسلام پردیس بن کر کے رہے اسلام کو ظاہر کرو تمہارے چہروں سے بھی تو پتا چلے کہ تم اسلام سے کتنی محبت کر چاہتے ہو تمہارے گھر کی بیٹیوں کی سروں پر اسلام تو نظر آنا چاہیے اسلام کا نعرہ تو بڑے بلند آواز سے لگائے اسلام تھا اسلام ہے اور اسلام رہے گا کہاں رہے گا تمہارے گھر میں کب رہے گا تمہاری زندگی میں کب رہے گا جب تم خود اسلام کو اپنے گھر میں پسند کرو اپنے بچوں پر پسند کرو اپنی عورتوں پر پسند کرو تو پھر دیکھو مجال ہے کوئی اسلام کی طرف انگلی بھی اٹھائے دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ان کو اسلام کی طرف سے کوئی رغبت باقی نہیں رہ گئی ہے اللہ کریم آپ سب کو اسلام کا سچا سپاہی بنا کر کے رکھیں عزیز آنگرہ میں وقات میرا میسیج صرف اتنا ہے کہ جینا ہے تو عشق رسول میں جیو اور موت آئے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں موت آئے اس تمنا کے ساتھ جیو انشاءاللہ العزیز یہاں پر کوئی بال بیکا نہ ہوگا اور اگر ہوگا تو حضور کی محبت میں ہوگا مکہ مکرمہ میں جب بلال حبشی کو لوگ مارتے تھے ان کے سینے پر پتھر رکھتے ان کو انگاروں میں سلایا جاتا تھا تو کیا انہوں نے چھوڑ دیا تھا اسلام نہیں 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 اب اسلام نہیں کہوں گا تمہارے بھگوانوں کا نام لو نہیں ان مسیبتوں میں بھی وہ ثابت قدم رہے اور چند دنوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بلال حبشی کو آزادی عطا کی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں گئے چھے سال کے بعد مکہ واپس آئے توجہ چھے سال کے بعد مکہ جب رسول اللہ کے واپس آئے مکہ فتح ہو چکا تھا اور رسول اللہ نے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھایا دنیا دیکھ رہی تھی چند سالوں پہلے یہی وہ بلال ہے جن کو مکہ کی گلیوں میں رسی ڈال کر کے کھینچا جاتا تھا پیروں میں اور آج یہی بلال خانے کعبہ کی چھت پر ہے آزان جینے کے لیے کتنی تبدیلی ہے یہ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے جو نبی کی محبت میں زخم کھاتا ہے اللہ اس کی عزت کو خانے کعبہ سے بھی بلند کر دیتا حضور کی محبت میں زخم کھایا ہے حضور کی وفاداری میں ثابت قدم رہا ہے تو اللہ نے کعبے کی چھت پر چڑھایا عزیز آنِ گرامی وقار آج اگر مسئیبتیں آتی ہیں تو آلہ حضرت کا یہ شعر یاد رکھ لینا آلہ حضرت نے بہت پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبدِ مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبدِ مصطفیٰ تیرے لیے آمان ہے ہمارے لیے مقصد آج کی میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اے مسلمانوں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا حق ادا کرو میرا کہنا صرف یہی ہے کہ جلسے بہت ہو چکے رات رات بہت جاکتے ہو اور لوگوں کے سامنے تمہارے نارے تمہارے جلود سب بہت ہو گیا عشقِ رسول کا مظہر بن کر کہ کسی دن اگر تم کسی گلی سے بھی گزر جاؤ مولا تمہاری خوشبو سے لوگوں کو اسلام کی طرف پھیر دے گا اسلام کی طرف لوگ صرف تمہاری خوشبو سے آ جائیں گے تمہاری دبلی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی بس شرط یہ ہے کہ تم محبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بن کر کے تو نکلو تمہارے اندر وہ تبدیل ہی آ جائے ابھی مولانا آپ سے پوچھ رہے تھے جلسے کا حصول یہی ہے کہ کاش اس جلسے میں کوئی بیٹھا ہوا غیرت مند جوان یہ اہد کرتا کہ میں میرے مصطفیٰ سے جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں میں میرے نبی سے جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں میں یہ جو کہہ رہا ہوں حقیقت ہے یا نہیں آپ کے ساتھ آپ جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے سب نہیں کرتے یا پھر سو رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاتھ اٹھانے کے لئے نہیں کہہ رہا ارے میرے عزیزوں میں تو گردن کٹانے کی بات کر رہا ہوں ہاتھ تو بہت چھوٹی جی کیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اگر حضور سے جان سے زیادہ محبت ہے تو کوئی جوان یہ اہد کرتا میرے نبی کو نشہ پسند نہیں تھا میں کبھی نشہ کے قریب نہیں جاؤں گا میرے رسول کو کبھی گانے پسند نہیں تھے میں گانے کبھی نہیں سنوں گا ترک کر دوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے لئے حرام فرمایا ہے شراب تو دور کی بات ہے کوئی چھوٹے سے حل کے قطرے کو بھی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا اس لئے کہ میرے آقا نے فرمایا شراب پینے والوں کو کل قیامت کے دن جہنمیوں کا خون اور پیپ کھولا کر کے پلایا جائے ہم میں سے کوئی وہ عذاب سہنے کے قابل نہیں یہ اہد کر کے اٹھتا تو یہ حقیقت میں عشق رسول کا مظاہرہ ہوتا یہ حضور سے محبت کا حدیعہ ہوتا لیکن ہوتا یہی ہے کہ تمہارے اندر نعرے لگانے کی طاقت بہت زیادہ ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مرمتنے کی بات کرنے کا جذبہ بھی ہے لیکن اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کا جذبہ کیوں نہیں حضور پاک کا واسطہ دیتا ہوں زندگیاں بدل ڈالو زندگیاں بدل ڈالو اور اگر تم نے اپنے محلے سے شروعات کی دیکھتے ہی دیکھتے یہ فضاء پورے ملک میں قائم ہو جائے گی پورے ملک میں قائم ہو جائے گی تم اپنی مسجدوں کی پابندیاں شروع کر دو تمہاری مسجدیں بھری ہو تمہارے نمازوں سے تمہارے سجدوں سے ایک بات میں آپ کو بتاؤں ہمارے علاقے میں ایک معاورہ کہا جاتا ہے ایک معاورہ ہے کھلا میدان ہوتا ہے تو کتوں کا راج ہوتا ہے اگر میدان میں کوئی آتا جاتا نہیں ہے تو کتے راج کرنے لگ جاتے ہیں کچرا بھی وہیں پر کتے بھی وہیں ایک دوسرے کو بھونک رہے ہیں چڑھ رہے ہیں کودھ رہے ہیں یہی ہے یہ معاورہ ہی میں حقیقت بھی ہے جب تمہاری مسجدیں آباد ہوں گی کسی کتے کی مجال نہیں ہوگی کہ مسجد کی طرف آنکھ اٹھا کر دے تمہاری مسجدیں بیران ہو گئیں مسجدیں خالی ہونے لگیں جس کی وجہ سے ایرا غیرا نتھو کھرا مسجدوں کی طرف آنے لگ گیا مینار پر کبھی حملے گمبتوں پر کبھی حملے اے نوجوانوں یہ مسجدیں آج تمہیں پکار رہی ہیں آجاؤ مجھے آباد کرو آجاؤ مجھے آباد کرو ایک نہیں کئی مسجدیں شہید ہونے کی کگار پر ہیں اسے لئے آج بدلو آج لے ان کی پناہ آج مدد ماغ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا میری تقریر کا خلاصہ میں لب لباب آخر ختم اس بات پر کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نقطے پر جمع ہو جاؤ اللہ کریم تمہیں کیا نہیں دے گا تم آج یہ سوچتے ہو ہماری سیاست کیسے ہماری حکومت کیسے ملے گی ہماری قیادت کیسے ملے گی ہماری کوئی ویدولت کیسے آئے گی سب آئے گا ارے یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کے قرآن پاک کی آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے عاشق رسول کہتا ہے کی محمد سے وفاتوں نے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاحو کلم تیرے ہیں یہ سیاست چیز ہے کیا لاحو کلم تیرے ہیں حکومت چیز ہے کیا لاحو کلم تیرے ہیں اللہ کریم تجھے لاحو کلم اتا کر دے بس شرط یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرو ہمیں کرنی ہے شہن شاہِ بتحا کی رضا جو ہی وہ اپنے ہو گئے تو رحمتِ پروردگار اپنی مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے اے رب کریم ہمیں اس وقت تک مات نہ دے جب تک تو اور تیرا رسول ہم سے رازی نہ ہو جائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ